ملزموں 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 چار لڑکے آئیں بائک پہ اور بائک پہ آکے دو لڑکے اوپر چڑھ گئے چت پہ چڑھ کے اس نے سراکیا اور پیٹرول ڈال کر ایک اور ہوا کی بیٹی غیرت کی بھین چڑھ گئی کورٹ لکپت میں پسند کی شادی کرنے پر تیس سالہ عزمہ قاتل بھائیوں نے کلہاری کے بار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا عزمہ کو بچاتے ہوئے چانتیس سالہ سوٹن نورین زخمی جنرل ہسپتال منتقل پولیس نے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا شادم چوک میں تیز زفتار ٹرک نے سات سالہ بچہ کچل دیا حادثے میں چونہ سالہ عبراہیم زخمی ہسپتال منتقل احسان اور عبراہیم گھر سے کھانا لینے گئے تھے بچے کی حلاقت پر شہری سراپہ احتجاج پولیس نے ٹرک ڈرائیور گرفتار کر لیا وال روڈ پر پڑے شو سٹور کے مالک پر فارنگ فاروق حسین گولی لگنے سے زخمی گنگارام ہسپتال منتقل نامعلوم حملہ آور فراد واقعے کے بعد تاجروں میں تشبیش پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری فیکٹری ایریا میں گلے میں دور پھرنے سے اٹھارہ سالہ عمر شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کیا ایس پی کینڈ کا پتنگ بازی کے واقعے کا نوٹس پتنگ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکمی کورٹ لکپت میں بھی دور پھرنے سے اٹھارہ سالہ مدد حسین زخمی مریم نواز کی کورٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے سے زائد ملاقہ نواز شریف کا گردوں کا مرض مزید شدت افتیار کر گیا مریم نواز کی گفتگو کارکنوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر پہنچی رکاپٹے توڑ کر مرکزی گیٹ سے جیل کے اندر جانے کی کوشش ٹوین کو بھی روک دیا مریم نواز نے کارکنوں کو ٹریک سے پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی میاں صاحب کی ٹیسٹ رپورٹ نارمل ہے ترجمان وزیراعلا پنجاب کا ٹویٹ شہبازگل کے مطابق جنہ اسپتال کے سینئر یورولوجسٹ ڈاکٹر نوید اقبال نے نواز شریف کا جیل میں معاینا کیا تحریری رپورٹ میں سابق وزیراعظم کو پانی زیادہ پینے کا مشورہ مزید بولے مریم نواز دو روز تک والد کی بیماری پر پرپاگنڈا کرتی رہی عوام کو گمراہ کرنا بند کر دیں پاکستان کے لیے کل بھی جد و جہد کی آج بھی کر رہے ہیں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ایمین نے پرویس ملک نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا جھوٹے مقدمات کے ذریعے پابند سلاسل کر دیا گیا خاجہ امنا نظیر اور دیگر کا نصیر آباد آفس میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب سابق حکومتوں نے ملک کو لوٹا آزادی کا مقصد ملک و قوم کی حقیقی معنیوں میں خدمت کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا سنت نگر میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب چیمن پی ایچے یاسر گلانی تارک سنا باجبہ اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریف ہوئی سب نے مل کر کیک کاٹا انیورسٹی آف انجنرنگ ان ٹیکنالوجی میں بھی یوم پاکستان کی پروکار تقریب لیڈ سکول ڈی ایچے کیمپس میں یوم پاکستان پر تقریب بچوں نے ملی نقمے پیش کیے ملی نقمے پاکستان پر تقریب ملی نقمے پاکستان پر تبریکی واہگہ باؤڈر پر وحدت اور حبلوطنی کا شاندار مظاہرہ واگہ باؤڈر پر پر پرچم تارنے کی پروکار تقریب رینجرز کے شیر دل جوانوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن کی آسان قطع فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھی ملی نقموں سے روب اور دب دبا تاری بچے اور بڑے سبھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار پریٹ کے بعد فوجی بینڈ کی رنگہ رنگ پفارمس بینڈ نے سریلی دھنے بکھیر کر حاضرین کے دل جیت لیے گنے گھومانے کا خوبصورت مظاہرہ موسیقی رینجرز کی وردی میں ننے فوجیوں کی دبنگ گھنٹی تیکھے انداز روایتی جوش بطن پر ہر دم مرمٹنے کا عزم تقریب میں موجود چورکانیں خوب دانتی خواتین اہلکاروں کی بھی شاندار پر ملک کے لیے شاندار خدمہ سرانجام دینے کا اطراف یوم پاکستان پر گورنر ہاؤس میں پرمکار تقریب مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی دکھانے پر نامور شخصیات کو سیول ایوارڈ سے نوازا کیا بابرہ شریف افتخار تھاکر امان اللہ خان بشیر احمد محمد انام بڑ ڈاکٹر شہباز عالم ڈاکٹر مزر اقبال کے لیے سیول اعزازات خاجہ مسود افتر اور ناصر عدیب کو بھی گورنر نے سیول اعزازات سے نوازا امن کا نام پاکستان یوم پاکستان پر لاہور میں رن فور پیس مراتن ریس مرد اور خواتین بزرگ افراد کی دس کلومیٹر ریس میں شرکت مردوں میں ناشر وین آشک خواتین میں رابعہ آشک جبکہ سینئر سیٹیزن میں خالد اقرام ملک نے میدان مار لیا لوٹ میں ڈپٹی کمیشنر اور سابق رکیٹر محمد مشتاک نے ریس کا نظارہ کیا موسیقی موسیقی یوم پاکستان مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پر وقار تقریب ائر کمیڈور ریزوان ملک اور سید سواحد حسن کی مزار پر حاضری پھول رکھے پاتے خانی کی پاک فضائیہ اور رینجز کے چاکو چومن دستے نے مفکر پاکستان کو سلامی پیش کی فضائیہ کے دستے نے رینجز سے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے جیوے جیوے پاکستان دل دل پاکستان یوم پاکستان پر شہر بھر میں تقریبات وطن سے محبت کا اظہار کریٹر اقبال پارک میں یوم پاکستان کی مناسبت سے شاندار تقریب مختلف سکولوں کے طلبہ کے درمیان ملی نقموں کا مقابلہ طلبہ نے شرقہ کا خوب لہو گرمایا جیل روڈ تا مال روڈ سجاوڑ پاکستانی ثقافت دمائی کرتے فلوٹس لوگوں کی توجہ کا مرکز اہم امارتیں بھی جگمک جگمک کرتی رہی یوم پاکستان پر الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں رنگا رنگ تقریب فنکاروں کی شاندار پرفارمس یوم پاکستان پر فنکاروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش پلیٹیز ہوتل میں تقریب فنکاروں کو ایوارڈ سے نوازا کیا اپنے دیز کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے طریقہ انصاف یود کانسل کی دھرم پورا سے گورنہ ہاؤس تو قیام پاکستان ریلی گنال روڈ پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے ریلی کا استقبال شرکہ کا دنیا کا سب سے بڑا پرچم مرانے کا دعویٰ چار سو میٹر لمبا اور بیس پٹ چوڑا قومی پرچم گورنہ ہاؤس میں لہرا دیا پرچم کی تیاری میں تین ماہ لگے عمران خان نے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا ہم سایہ و مالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں گونہ پنجاب چوہدری سرور کی گفتگو اور زندہ دلانے لاہور کا انوکہ انداز نوجوانوں نے ہیوی بائیک پر شہر بھر کا چکر لگایا ڈیفنس سے شروع ہونے والی بائیک ریلی شاہی قلعہ پہنچ کر اختتام پذیر اداکار مؤمر رانا کی بھی شرکت مغلپورا سے ازادی چوک تک ام ریلی ویڈیوں نے حصہ لیا